حضور ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دلداری اور پیتکنفی فرماتے تھے دلداری اور پیتکنفی فرماتے تھے جس قسم کا تذکرہ ہم کرتے تھے حضور بھی ہمارے ساتھ تو ایسا ہی تذکرہ فرماتے تھے یعنی اگر ہم کھانے کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی کھانے کے تذکرہ کر رہے ہیں ہاں یہ کھانا بڑا اچھا ہے یہ چیز بڑے اچھی ہے کھانے میں بہت اچھی رکھتے ہیں اور اگر ہم دنیا کی بات کر رہے ہوتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کی بات کر رہے ہیں اور اگر ہم آخرت کی بات کرتے تو آپ ہمارے ساتھ آخرت کی بات نہیں کرنا شروع کر یعنی یہ نہیں کہ آپ بس آخرت کی بات کر رہے ہیں اور کوئی ساتھی کوئی کھانے کی پینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ناگواری محسوس کر رہے ہیں یہ تکنفی تھی دلداری تھی خیال رکھا جاتا تھا اہلی مجلس کا اہلی محفل کا اور ان کی بھی رعائت رکھی جاتی تھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرموز لگے جس قسم کا تذکرہ ہم کرتے تھے حضور علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ اوئی تذکرہ فرماتے تھے جب ہم لوگ کو دنیاوی ذکرہ کرتے تھے حضور بھی اس قسم کا تذکرہ فرماتے یہ نہیں کہ بس آفرہ جی کا لیکن ہمارے ساتھ کرتے ہو اور دنیا کی بات سننوی گوانا نہ ہو اخلاق بھی تو عبادت ہے سامنے والا کوئی اگر ایسی بات کر رہا ہے اور جائز بات کر رہا ہے اور گناہ کی بات نہیں کر رہا تو وہ بھی تو توجہ کے لائے اور اس کی بھی تو دنداری کے ضرورت نہیں اور جس وقت ہم آفرت کی طرف متوجہ ہوتے تو حضور علیہ السلام آفرت کے تذکرے فرماتے یعنی جب آفرت کوئی تذکرہ شروع ہو جاتا تو اسی کے حالات اور تفصیلات پہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے جب کچھ کھانے پینے کا ذکرہ تھا تو مضور علیہ السلام بھی ویسا ہی تذکرہ فرماتے کھانے کے آداب نفوائے لذیذ کھانوں کا ذکر مزیر کھانوں کا تذکرہ بس آقاد آفرت علیہ السلام نے فرمایا سر کا کیا یہ اچھا ساند ہے کبھی فرمایا زیتون کا تیل استعمال کیا کرو مبارک طرف ہے اس قسم کے تذکرہ آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتے ہیں کھانے کی بھی تاریخ فرما رہے کھانے کے فوائد بھی بیان فیانوار فرما رہے موسیقی 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 موسیقی